بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سلمان الرحیم اور آج کا جو ہمارا ٹاپک سے وہ ہے گریہم لا تو گریہم لا سے پہلے یہ پتہ ہے کہ ڈیفیوچنز اور ڈیفیوچن کیا چیز ہے ڈیفیوچنز یہ بھی ہے کہ کوئی مالکول ہائیر کنسٹریشن ایریا سے لوگ کنسٹریشن ایریا کی طرف آ رہا ہے تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیفیوچنز کہتے ہیں یا دو پینسیز مالکول جو نان ریاکٹن ہو خود بہت سپانٹینیس خود بہت میکس ہو جائے خود بہت میکس ہو جائے اور ہموجینیس میکسچر بن ہے تو ان کو کیا کہتے ہیں اس کو ہمارا ڈیفیوچنز کہتے ہیں جیسے کہ میں یہاں ایک اگزامپل لے رہا ہوں پر اس کریں کہ یہاں ایکر گیس ہے ٹھیک ہے اور یہاں بھی ایک گیس ہے ٹھیک ہے اور یہ گیس 1 ہے اور یہ گیس نمبر 2 ہے اور یہ اب اس میں میکس ہو جائے ٹھیک ہے اور ایک ہموجینیس جو مطلب کہ ان میں فرق نہیں ہوتا کہ یہ لیکن ایک ہموجینیس میکسچر بن ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیفیوچنز کہتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا ہمارے پاس ہے ایفیوچنز کہ ایفیوچنز کسے کہتے ہیں تو ایفیوچنز جو ہے نا کہ ایک کانٹینرز میں ایک سمال سوراہ ہے ہول سے ایک چھوٹا سا سوراہ ہے اور ان سے ایک ایک مالیکیول بائر نکلتا ہے تو اس طرح اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایفیوچنز کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ہمارے پاس کیا ہے مالیکیول ہے ایفیوچنز کہتے ہیں ہمارے پاس مالیکیود اسکی پہ جائے ہمارے پاس مالیکیول کہتے ہیں تو گھنے ہیں ہمارے پاس مالیکیول اسکی پی tee مطلبہ کتنا کے گیسیز کتنے سپیٹ سے مطلبہ ڈیفیوجنز ہو رہا ہے ٹھیکے تو اٹارہ سو بائیس میں جو ہینا سکٹیس کی میس تھا تھومس گریہم ٹھیکے اٹارہ سو بائیس میں سکٹیس کی میس تھا سکٹیس کی میس سکٹیس کی میس تھا ٹھومس گریہم ٹھومس گریہم ٹھیکے اس نے ایک لا پیش کیا تھا جو ہمیں بتا رہا تھا ریٹ آف ڈیفیوجنز کے بارے میں کہ گیسیزر کتنے سپیٹ سے ڈیفیوجنز ہو رہا ہے ٹھیکے تو یہ بتا رہا ہے اس کا جو ہینا سٹیٹمنٹس ہے کہ آہ دس لاہ سٹیٹس دس لاہ سٹیٹس ڈیفیوجنز 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 موسیقی 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 ہمارتز ہیں ملائے ملائے کے ملائے محضور ڈیوڈی ویڈیوڈی ڈیوڈیوڈی ڈیوڈیوڈی اید آمه ایک درے حملہ کیا رہا ہے کہ ایک درے حملہ کیا رہا ہے کہ this last term that the rate of diffusion are effusions کہ a rate of diffusion are diffusion of a gas of a gas کہ کسی gas کا effusions جوہے نمکس دے پروپورشنل ہے کس چیز کے لئے ان کے سکرورس کی ڈینسٹیز کے کس چیز کے لئے کہ کسی gas کا جو ڈیفیوڈینز ہے یا ایفیوڈینز ہے تو ان کا سپیر یا ان کا جوہے ن rate جوہے نمکس دے پروپورشنل ہے کس چیز کے لئے ان کی ڈینسٹیز کے لئے مطلب کہ جس جس کا gas کا ڈینسٹی زیادہ ہو تو اس کا سپیڈ کیا ہوگا کم ہوگا اور جس کا ڈینسٹیز کم ہوگا تو سپیڈ کیا ہوگا زیادہ ہوگا ہم یہاں ان کو میتھمیٹکی پروپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو فنیشن تھا لیکن کیا کنڈیشن تیمپریچر اور پریشر سیم ہونا چاہیے جب یہ دونوں کنڈیشن سیم ہو مطلب کہ تیمپریچر اور پریشر سیم ہو تو گیشن کا جو ریڈ ہے کیس چیز کا سکر ڈینسٹیز کا ٹھیک ہے تو ہم یہاں کر کریں گے اور ان کو پروف کریں گے ٹھیک ہے پر اس کریں ہمارے ساتھ ٹو گیسز ہیں پر ایزامپل ہمارے پاس ٹو گیسز ہیں ایک کو ہم گیس اے کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم گیس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لاسٹر کے مطابق گرے ہملا کے مطابق کہ rate of diffusions is enormously proportional to the square root of the densities ٹھیک ہے تو یہ تو ہمارے پاس کیا ہے یہ اس مطلب کے ایز کے لئے کہ rate of diffusion is enormously proportional to the square root of their densities ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس آیا گیس کمبک ب کے لئے ان وقت دی پروپوشل to the other densities ٹھیک ہے ہم یہاں جمعہ پاس ان کو ان کو ختم کریں تو constant کہ کیا ہے پروپورشنلٹی کانسٹرنٹ تو یہاں k آ جائے گا اب یہ کیا ہے d تو اس کو میں بلتا ہوں یہ ہماری پاس کیا ہے ایکیشن نمبر 2 where k is پروپورشنلٹی کانسٹرنٹ where k is a پروپورشنلٹی کانسٹرنٹ کیا ہے کہ ہماری پاس پروپورشنلٹی کانسٹرنٹ ہے ٹھیک ہے اب میں ایکیشن 1 کو ایکیشن 2 پہ دیوائی پہ گاما ہوں دیوائی ایکیشن 1 by ایکیشن 2 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ایکیشن 1 ہے یہ میں نے یہاں دکھا اور ڈیوائی لگایا اور یہ ہمارے پاس ایکیشن نمبر 2 ہے تو یہ آر بی کے اندر پوٹ دی ٹھیک ہے اب یہاں دیکھئے کہ یہ تو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں کہ آر اے آر بی ٹھیک ہے یہ آر اے اور آر بی اس ایک اوٹ دو یہ ہمارے پاس کے اندر پوٹ دی اور یہ ڈیوائی یہ ڈیویچن فارگ ایسا بھی لکھ سکتا ہوں نا کہ اندر پوٹ دی اس کو ملٹیپلکیشن میں کم آٹے جب ان کو ملٹیپلکیشن کھٹ گیا تو ڈیویچن کو اوپر لے جائیں گے اور نماریٹر کو نیچے جائیں گے تو یہ آر اے ڈیوائی بائی آر بی آئے گیا ٹھیک ہے اور یہ کے اندر پوٹ دی اپنی جگہ اور یہ ملٹیپلکیشن جالوگا تو یہ اندر پوٹ دی اور کے آئے گا ٹھیک ہے تو اس کو میں کیا کرتا ہوں کیا کر دیتا ہوں تو ہماری پاس کیا چیز تو یہ آتا ہے کہ آر اے آر بی ہمارے پاس برابر ہے دینسٹی تو اس کو یہاں لکھ دینا چاہیے کہ یہ دینسٹی اے کا ہے اور یہ دینسٹی بی کا ہے ٹھیک ہے یہ دینسٹی دینسٹی بی آیا اور یہ کیا دینسٹی اے تو اس کو میں باتا ہوں ایکویشن نمبر 3 ٹھیک ہے ایکویشن 3 جو ہینا یہ ہمارے پاس ہے درہیں ہم لا راکھو تو دیفی جنز لیکن یہ کیا ہم نے دیپریزن کیا دینسٹی سے کہ جو ہینا درہیں ہزدہ کا میٹھمٹکی لی فان ہے جو اس نے بتایا تھا ایکویشن 3 میں کیا شکر کر دیتا ہے کہ یہ گراہ ہم لا راکھ دیفی جنز ہے یہ دیفی جنز اور گیس سے ٹھیک ہے اب چلتا ہے کہ اس میں مطلب کے ڈینسٹی سے تو یہ میں مالکولر ویٹ میں بھی دکھاؤں گا ٹھیک ہے کہ پہلے تو بتایا تھا مطلب کے ڈینسٹی سے تو یہ لیکن اب مالکولر ویٹ میں بھی دکھائیں گے کہ مالکولر ویٹ میں مطلب کا کس طرح میٹھمٹکیل فارم مالکولر ویٹ میں بھی دکھائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو مٹھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ میں تو یہاں دکھوں گا کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ density ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہے تو mass per unit volume کو ہم کیا کہتے ہیں densities کہتے ہیں density کس چیز کے برابر ہے density ہمارے پاس برابر ہے mass per unit volume mass per unit volume ٹھیک ہے مطلب کہ d ہمارے پاس برابر ہے m ڈیوائیڈ بائی v ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے اب یہ تو ہمارے پاس آیا لیکن ہمیں v کا جو ہے نا کیمت کو معلوم کرنا چاہیے تو یہ میں آکا کیسے معلوم کریں گا اس کو معلوم کروں کہ یہ ہمارے پاس ہے equation number one نہیں اس کو میں equation one بولوں گا اور یہ ہمارے پاس برابر ہے equation number میں ہمارے پاس برابر ہے equation number میں ہمارے پاس برابر ہے as we know it as we know it جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ideal gas equation PV is equal to nRT nRT یہ کیا ہے ideal gas equation سے ideal gas equation ہے یہ proof کیا ہے ٹھیک ہے application کے ساتھ آپ نے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ کیا v کی ویڈیو فائد کرنا ہے تو v کی ویڈیو تو کیا کریں گے اس p کو بوت سائیڈ مٹیپلائے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس v معلوم ہو جائے گا ہم یہاں vp ڈیوائیڈ کریں ڈیوائیڈ کریں گے تو vp کے ساتھ کینسل ہو جائے گا v is equal to nRT v by p ڈیوائیڈ کریں گے ڈیوائیڈ کریں گے ایک ویشن 3 ایک ویشن نمبر 2 ایک ویشن 3 کو ہم کیا کر رہے ہیں ایک ویشن 2 میں سپورٹ کریں گے تو یہ دی ہمارے پاس اپنی جگہ ہے یہ ماس اپنی جگہ اور واضح کیلئے کہ ہم کیا لگائیں گے r3 by p r3 by p ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جہا d is equal to ٹھیک ہے اس کو میں سے لیکھ سکتا ہوں کہ m r3 by یہ تو ڈیوائیڈ ہے نا تو یہاں ہم نے ڈیوائیڈ دیکھا r3 by p ٹھیک ہے یہ تو m divided by r3 by p r3 by p کیا ہے r3 by p کیا ہے r3 by p کیا ماتھی یہاں سے ہم نے اٹھا ہے s کی جگہ ہم m کے نیچے کیا کچھ بھی نہیں 1 ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو multiplication form میں لگ دیتا ہوں تو کیا d ڈا منٹر کا اوپر اور نیچے لیں گے تو یہ m by 1 ہے اور یہ multiplication p by r3 ہو گیا ٹھیک ہے تو d is equal to n یہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس capital m ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس capital m تو کیا m p r t ٹھیک ہے تو یہ کیا m جب p کے ساتھ دیکھنا ہے تو mp Continment لے پہنو پہ پ یو لے پہونی تو کو i电یٹیز آیا پر پر A and B Gases A and B Gases A اور B Gases اس کے لئے ہم یہ کیسے لکھیں گے ٹھیک ہے تو A Gases کے لئے میں لکھوں گا density A is equal to M A P R T یہ کیا ہے یہ densities پر A Gases میں نے پہلے بھی پتایا تھا کہ same conditions کیا ہونا چاہیے temperature and pressure same ہونا چاہیے اور تو constant سے اور یہ M جو ہے یہ molecular weight سے ٹھیک ہے دوسرا جو ہے یہ Gase B کے لئے ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا molecular weight of B P R ٹھیک یہ جو ویڈیو ہو جائے یہ ہم یہاں densities کی جگہ میں پورٹ کریں گے تو ہمارے پاس کریلیم لا آئے گا molecular weight کے لئے ٹھیک ہے اب کر دہے کے اس ویڈیو کو ہم یہاں پورٹ کریں گے تو ٹھیک ہے یہاں دیکھیں کہ آگ A اپنی جگہ آگ B اپنی جگہ آئے گا ٹھیک ہے DB کی لگا مطلب cadencities of B Gase کیا ہے یہ ہے تو ان لوگوں اپنی جگہ آئے گا ٹھیک ہے اور یہ M B P R G ٹھیک ہے یہ کیا دیکھیں اور یہ اپنی جگہ اور D کے جگہ ہم کیا لیں گے density صافر کیا یہ ہے ٹھیک ہے یہ آیا M A P R G ٹھیک ہے اس ایکویشن کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں کہ R A by R B is equal to N D P Arctic Jul R M A P ٹھیک ہے تو یہ یہ ہے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو R A by آگ بھی ہمارے پاس موجود ہے M, B اور P جو ہے نا اس P کے ساتھ کیوں سے ہو جائے گا کیونکہ سیم ہے تو یہ کیا جائے گا M, A تو یہ ہمیں شو کر دیتا ہے کہ آہ ع覺ہ تو یہ ہمارے پاس stab shortcut ابھر اکشپریان متوجہ ابھر اکسپریمیٹس میں ان کو کیسے آہ ٹھیک ہے تو گرہ علمنا جو ہینا ایکسپریمنٹل لیڈیفیکیشن سے تو ایکسپریمنٹل لیڈیفیکیشن سے کیا کیسے ساتھ کمیں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ہینا کہ ایک مدلبہ ایک سو سنٹی میٹر لانگ ٹھو ہے کیا ہے ایک سو سنٹی میٹر لانگ ٹھو ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے ایک سو سنٹی میٹر لانگ ٹھو ہے ٹھیک ہے ایک طرح سے ہم نے ہینا ایک سیل کا چوہینا کاٹن دھتا ہے یہاں کیا رکھتا ہے ایک سیل کو مطلب کہ کارٹن ایک سیل کا جائے کارٹن وہ یہاں رکھتا ہے اور یہاں کیا رکھتا ہے ایک ستری ایک ستری کارٹن سوڑ رکھتا ہے ٹیک ہے کارٹن ایک ستری کارٹن کارٹن سوڑ رکھتا ہے ٹھیک ہے جب ہم اس دونوں گیس کو ڈیفیوجنز کے لئے جوڑ رہتے ہیں تو یہاں پاک جو ہے نا کہ ایک وائٹ رنگ بن جاتا ہے یہاں کیا بن جاتا ہے وائٹ رنگ بن جاتا ہے وائٹ رنگ بن جاتا ہے جب ان اس دین اور ایک سیل ڈیفیوج ہو جائے تو کیا بانتا ہے ان اس پورر سیل تو یہ وائٹ رنگ کس کا ہے یہ ان اس پورر سیل کا ہے تو یہاں سے پتا چلا کہ ان اس دین میں کتنا ڈیسٹنس پر کیا 60 میٹر اور ایک سیل نے کتنا ڈیسٹنس پر کیا ٹیک ہے تو اس سے میں تو آپ یہاں جو ہے نا دینسٹی مطلب کہ سپیڈز پوائنٹ کریں گے ٹیک ہے تو جو ہے نا سپیڈز ریٹ آف 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 آف ریٹ 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 آف نس3 نا کتنا دسٹنس کور کیا اور دسٹنس کورڈ بائی اچیل اور یہ اچیل نا کتنا دسٹنس کور کیا تو یہ اگر آف نس3 ہے اور یہ اگر توفر اچیل ہے ٹھیک ہے تو دسٹنس نے کیا 60 میٹر کور کیا اور اس نے کیا 40 میٹر کور کیا ہے ٹھیک ہے تو 22 جا اور کیا ہے 23 جا تو 3 کو جب ہم ہاف کروں گے تو کیا ہیگا 1.55 ٹھیک ہے کیا ہیگا 1.55 ٹھیک ہے تو اس سے ہم یہ معلوم تک سکتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ نس3 is 1.5 is a faster diffuse ڈیوز 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 ڈیو اب ان کو میں اکارنگ ٹو ڈینسٹیز چک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایٹ اوپ ڈینسٹری ہے اور یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے ایٹ اوپ ڈینسٹیز اوپ ڈینسٹری تو یہ ہمارے پاس برابر ہے ڈینسٹیز اوپ ڈینسٹیز اوپ ڈینسٹری جیسے کہ آپ کو متا ہے کے ڈینسٹیز اوپ ڈینسٹیز کیا ہے اور ڈینسٹیز اوپ ڈینسٹری چو چو ہے werk یہ برابر ہے 0.76 گرام پر دیم کیو بھول ٹھیکے ان دون اوویریو کو میں یہاں پوٹکا بھولا ٹھیکے سو R NHD اور R HCL ٹھیکے تو یہ کیا جائے گا دنسٹی آف HCL کیا ہے یہ ہے 1.66 اور دنسٹی آف HCL کیا ہے 0.76 ٹھیکے تو اس سے کیا جائے 1.477 جو یہ بلکل ہے 1.477 یہ بلکل قریب ہے کس چیز کے لئے 1.5 کے لئے تو اس طرح ہم نے یہاں بھی دنسٹی سے بھی پروف کیا کہ HCL کا جو ہے HCL is a 1.5 of times faster diffuse than HCL کے نسٹی چوہے 1.5 of times سے 0 ڈیفیوز ہوتا ہے بنیس بطر HCL ٹھیکے اب ان کو فائنڈ کرتا ہے کہ مالکولر ویڈ کے بنیس بطر ٹھیکے کیا مالکولر ویڈ کے بنیس بطر ٹھیکے تو مالکولر ویڈ کے لئے فارمولا کیا ہے مالکولر ویڈ کے لئے فارمولا ہے کہ یہ ہے مالکولر ویڈ آف HCL اور یہ کیا ہے مالکولر ویڈ آف ڈیز ٹھیکے تو مالکولر ویڈ آف ڈیز ٹھیکے کیا ہے مالکولر ویڈ آف ڈیز ٹھیکے کیا ہے میٹروجن کیا ہے 14 اس کا ماس نمہ کیا ہے 14 پلس اور ہیڈروجن کا کیا ہے 1 لیکن 3 ہے تو 3 اور 1 14 پلس 3 تو اس سے کیا آتا ہے 17 تو یہ کیا ہے یہ 17 مارکولر بیٹ ہے اب مارکولر بیٹ ہے آپ ہیڈروجن چکہ کریں گے ٹھیکے HCL تو ہیڈروجن کیا ہے 1 ہے پلس اور پلورین کیا ہے 35.5 تو اس سے آتا ہے 36.5 ان دونوں ریڈیو کو میں یہاں اپوٹ کا بیتا ہوں تو ریٹ آف امونیاں اور یہ ہے ریٹ آف ایڈروجن کیا ہے ٹھیکے تو یہاں میں کیا ہیڈروجن کا کیا آ رہا ہے 36.5 اور یہاں کیا آتا ہے انسٹری کا 17 تو یہ ہمارے پاس کیا آتا ہے 1.4 1.4 65 ھوٹ جو کہ 1.4 65 ہے نا یہ 1.5 کے قریب ہے تو یہاں سے بھی مالکول ایڈروجن سے بھی ہم نے پروف کیا کہ انسٹری بھی is 1.5 of times faster diffused than HCl کیونکہ ان کا مالکولر بیٹ 22.5 بڑ کیا ہے HCl کی بنیز بڑ کام ہے اور دنسٹریز بھی HCl کی بنیز بڑ کام ہے تو یہ کیا زیادہ ڈیفیوز ہے تو آج کا یہ ہمارا لیکچیکس تھا ٹھیک ہے اگر آپ لوگو دے ابھی تک ہمارا ایڈکیشن کو سبسکرائب لے گئے تو پلیز ایڈکیشن کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نا ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پونچ سکیں شکریہ